بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابو حسان کی طرف سے آپ تمام دوست حباب کو آس منسلوم ٹیچر مخوش آمدید کہتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ اللہ کی رحمت و فضل سے خیر حافظ سے ہوں گے آج میں آپ کو معاشی تنگ دستی سے نجات کا ایک زبردست عمل بتانے جا رہا ہوں اس کو ذرا آپ اسکرین پر دیکھتے جائیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں جس شخص پر اس کی معیشت تنگ ہو اس کو گھر سے نکلتے وقت اس دعا کو ضرور پڑھ لینی چاہیے وہ دعا کیا ہے اسکرین پر ذرا ملاجہ کیجئے بسم اللہ علی نفسی ومالی ودینی اللہم رضی نی بقضائی کا و بارک لی فیما قدر لی حتی لا احب تعجیل ما اخرت ولا تأخیر ما عجلت اب ذرا اس دعا کے ترجمہ پر غور کیجئے بڑا مزا ہے آپ کو کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے اپنی جان اپنے مال اور اپنے دین کی حفاظت چاہتا ہوں اے اللہ مجھے اپنے تقدیر پر رازی کر دیجئے اور جو میرے لیے مقدر ہے اس میں برکت ڈال دیجئے تاکہ جس چیز کو تو نے مؤخر کر رکھا ہے اس کی جلدی میں نہ چاہوں اور جس چیز کو تو نے جلدی دینا ہے اس کی تاخیر میں نہ چاہوں تو یہ اتنا زبردست عمل ہے اگر آپ معاش کی تنگی سے نجات چاہتے ہیں تو گھر سے نکلتے وقت کاغذ پر اس کو لکھنے یا اس کو یاد کرنے ہمیشہ گھر سے نکلتے وقت ایک دعا جو ہوتی ہے گھر سے نکلنے کی وہ پڑھیں اور ساتھ میں پھر یہ پڑھیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کو معاشت کی تنگی سے اللہ تعالی نے جات عطا فرما دیں گے اور جب حضور کا فرمان آ گیا تو اس میں پھر کسی شک اور شعبہ کی کوئی گنجائشی نہیں ہے تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آنے پر ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے دوست آپ کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا کیا معلوم آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کی دل میں اتر جائے تو اسی کے ساتھ دیجئے مجھے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ